موسیقی اس کے بعد چور گن پوائنٹ پر موبائل اور نقضی لوٹ کر فرار ہو گئے مزید کہا کہ پولیس نے قریب ہی ناکہ لگایا ہوا تو جو آواز سن کر بھی نہیں آئی تحصیل بار اسوسیشن بھوانا نے ڈی پی اور چنیور سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لے کر مقدمہ درش کریں اور ملزمان کو گرفتار کریں جی بلکل تحصیل بار اسوسیشن بھوانا کی طرف سے آج ہردال کا اعلان کیا گیا کیونکہ تحصیل بار اسوسیشن کے تین موزز ممران کے ساتھ لاور روڈ تھانہ صدر کی حدود میں جو ہے وہ ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے جس پر آج تمام بکلہ نے عدالتی بائی کارٹ کیا اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مار محمد خان خانوانا جن کے ساتھ یہ ڈکیٹی کی واردات ہوئی مزید انہی سے آوال جنتے جی ہم سردار اکبر ڈوگر جو میدوار ہائی کورٹ ہیں ان سے مل کر واپس آ رہے تھے جب درے عباس کے پاس دو بجے کے قریب پہنچے ہیں تو دو ڈاکو سامنے آئے ہیں ہماری گاڑی کے ایک ڈاکو نے پہلے فیر کیا جو اگلی جو گیٹ ہے اس گاڑی کا اس میں لگا ہے اور اس کے بعد ہم رک گئے دوسرا ڈاکو آ گیا چار جو ڈاکو تھے انہوں نے پوزیشنیں سمالی ہوئی تھی انہوں نے اسلحہ کے زور پہ جو بھی ہمارے پرس تھے موبیل تھے وہ چھین لیے تقریباً فرنانگ فرنانگ پہ دونوں طرح میں پولیس جو ہے انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے لیکن انہوں نے فیر کی آواز سن کے کوئی مزہمت نہیں کی بلکہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور جب ڈکیتی ہو گئی ہے تو ہم نے اطلاع دی اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو میری مطالبہ ہے جناب ڈی پیو صاحب چنیوٹ کے ساتھ کہ وہ اس کی ابھی تک ایف آئی آر نئی درج کی ایف آئی آر بکوہ کی درج کریں اور ملزمان کو کیفر گردار تک حجی بلکل تحصیل بار ایسوسیشن بونہ کی طرف سے ڈی پیو چنیوٹ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈکیتی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو فورد اور پر گرفتار کریں اور ان کو کیفر گردار تک پہنچائیں جی